اور ابھی آپ کو بتائیں قائد از بختلاف شہواز صریف نے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے وزرعظم کو جوابی خط لکھ کر تین نام تجویز کر دیئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فارمیلا بھی تیپا گیا ہے جس کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر حکومت اور الیکشن کمیشن عرقان اپوزیشن کے تجویز کرتا ہوں گے اپوزیشن لیڈر نے ناصر خوصہ اخلاق تارر اور عرفان قادر کے نام تجویز کر دیئے شہواز شریف نے خط میں کہا کہ آئین کے تحت اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کی تفرری کے لیے پچیس طومبر کو مشاورت کے عمل کا آغاز کیا چیف الیکشن کمیشنر کی تفرری کے لیے جلد اتفاق رائے پیدا کیا جائے تاکہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کیا جا سکے دوسری جانب چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے پر ہونے والی بیٹک کی اندرونی کہانی بھی منظر عام پر آگئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الیکشن کمیشنر ارکان کی تفرری کے فارمولے پر اتفاق تیپ آگیا ہے جس کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر حکومت کا تجویز کردہ اور الیکشن کمیشنر ارکان اپوزیشن کے تجویز کردہ ہوں گے مراج مطابق چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کا نام فائنل ہو گیا ہے جبکہ فلوچستان سے روپن کے لیے شاہ محمد جتوئی اور سندھ کے لیے لسار درانی کے نام پر اتفاق ہوا ہے حتمی اعلان منگل کے روز کیے جانے کا امکان ہے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشاہد اللہ خان نے کہا کہ آج بھی چیف الیکشن کمیشنر اور دو ممبران کی تفرری کا معاملہ تیہ نہ ہو سکا لیکن ہم نے پچانوے فیصد پیش رفت کر لی واضح ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بھی چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نئے نام تجویز کر دی ہیں جن میں جمیل احمد، فضل عباس، مکن اور سکندر سلطان راجہ شامل ہیں